okay student today we will discuss about the conquest of happiness by bernard russell a little bit summary of analysis actually unhappiness یہ ایک unsuccessful unpublished ایسے ہے conquest of happiness conquest کسی کو حاصل کرنا ہوتا ہے conquest mean to conquer something actually 1930 میں جو ہے برنر رسل نے یہ publish کیا تھا conquest of happiness اور اس کا اس کے اندر the it's in which he argues that the multitudes of men and women who suffer from unhappiness and they can achieve the happiness and he also give the some advertisement of his essay and he advise us for the happiness basically اس کے اندر جو ہے اس نے کچھ تجاوزات پیش کی ہیں opinions پیش کی ہیں کس کے لئے جی happy رہنے کے لئے ایک انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کو عداد کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ happy رہے اپنے آپ کو happy رکھے so جی unhappiness کے کچھ circumstances ہیں جی russell spends more time in conquest discussing the causes of unhappiness then he does the causes of happiness he acknowledges that some of the many causes of unhappiness have their root in the social system and other are the result of ones on psychology اب جی جو first thing وہ چیز جو پہلے چیز وہ discuss کر رہے ہیں کہ جو unhappiness کی چیزیں ہوتی ہیں وہ first of all thing جی آپ کی social life میں ہوتی ہے social system میں ہوتی ہے کہ آپ کا social system کیسا ہے آپ کا جو ہے وہ family background کہتا ہے کیسا ہے آپ کی society کیسی ہے family background سے اتنا طالق نہیں رکھتا ہے لیکن society سے بہت زیادہ طالق رکھتا ہے کہ آپ کی society کیسی ہے آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے women's کا کردار کیسا ہے اس کے اندر جو ہے بڑوں کا جو ہے وہ اترام کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا وہ کیسی society ہے اس کے اندر women's کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے men's کو کیسے زیادہ وہ dominant men dominant society ہے یہ پیٹرارٹک سٹائے society ہے تو سب سے جو main چیز ہے وہ society جو ہے وہ main کردار ادا کرتی ہے جب بھی جو ہے وہ انسان جو ہے ہیپی ہوتا ہے یا unhappy ہوتا ہے اس کے بعد انسان کی اپنی psychology کے اوپر بھی dependent کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی psychology کیسی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ بڑے moodی سے قسم کے لوگ جو ہے وہ نہ کسی سے ملنا نہ کچھ جلنا نہ کسی سے بات کرنی ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہنس کے جو ہے وہ ایک دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انسان کی اپنی psychology جو ہے اس کی جو انسان کی جو اپنی ویسائی کی ہے وہ بھی کبھی کبھار جو ہے اپنے اپنی ہی جو ہے وہ happiness کے خلاف ہوتی ہے اس کے بعد جی دراصل جیز ہے social system creates war economic explorations and unequal access to high quality education and employs fear tactics of disoriented peoples about their race in society ہاں جی اس کے بعد جو next چیز ہے کہ وہ social system کے اندر ایک کسی کی وار چھوٹی رہتی ہے کہ for example as like he is rich his poor اکثر اوقات جو ہے دیکھا جائے تو families کے اندر جو ہے وہ مطلب چھوٹے موٹے لڑائیں ہوتی رہتی ہیں غریب اور امیر کے درمیان ٹھیک ہے یا for example جو ہے اگر میاں غریب ہے تو ٹھیک ہے بیوی اس کو جو ہے تانے مارتی رہتی ہے یا گھر والے یا اس کی society اس کو تانے مارتی رہتی ہے یا ایسی کئی ساری ایسی problems ہیں جو کہ جو ہے وہ economic crisis کا economic exploitation کا سبب بنتی ہیں social systems کے اندر یا زیادہ پڑھا لکھا ہونا یا زیادہ جو ہے وہ انپڑھ ہونا اکثر اوقات دیکھا جائے آج کے دور میں دیکھا جائے تو ابھی میں تقریبا تین چار ہفتے پہلے کی ایک جو اسمبلی دیکھ رہا تھا ایک جنگ نیوز کے انیلائیسز دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ دکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا کہ almost جو ہے پاکستان کے اندر تقریبا تقریبا جو ہے forty to fifty percent جو ڈائیووس جو عورتیں ہیں وہ well educated ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب بڑی حیران کون بات ہے کہ high quality education یا اکثر اوقات جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ گمان کرتی ہیں کہ بھئی میرا بندہ جو اتنا پڑا لکھا نہیں ہے یا یہ excreation کی جتنے بھی جائے یا بندے تو خیر اتنی زیادہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا جو main exploitation میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جو بندہ main ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ وہ کرے کہ وہ actually unparted بھی ہو تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے جی گھر کے کام ہی کرنے یا اس قسم کی اس کی main fertility ہوتی ہے تو اس قسم کی جو ہوتی ہے disorder یا job کا نہ ملنا یا جو ہے وہ almost اگر پہ زیادہ پیسہ آ جائے تو پھر بھی جو ہے وہ social system disturb ہوتا ہے ٹھیک ہے mentally disturb ہوتا ہے بہت زیادہ اور اگر غربت ہے یہ job کا نہ ملنا ہے یا دوسرے قسم کے جو ہے جو society کے اندر ہیں جتنے بھی problems ہیں وہ انسان کے جو ہے وہ انسان وہ انسان کے خیلات کے اندر ایک قسم کی جو ہے وہ وار چھوڑی رہتی ہے اچھا addressing the issues of individual psychology ہاں جی کچھ individual psychology کے اندر بھی نے Russell state that here unhappiness is caused legally by a mistaken view of the world ہاں جی اور سب سے مطلب سب سے جو unhappiness کی جتنے بھی psychological disorder لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا دیکھے تو وہ بڑی mistaken view ہوتی ہے ان کی دنیا کے بارے میں ہم چلے جائیں گے ہم مر جائیں گے میرا ایک جاننے والے وہ almost literature بہت زیادہ پڑھتے تھے تو almost then i think so 24 hours وہ literature کے اندر زوندہ دی تو وہ جب psychologically disorder ہو گیا تو اس کو ایسا ہوا کہ وہ almost جب بھی میں اسے ملتا تھا کہا بھئی کوئی میرے اوپر جادو کروا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی میرے اوپر یار مجھے نہ وہ بندہ مارنے کے چکروں میں ہے یار وہ بندہ نے میرے اوپر جادو کروا رہا ہے یار اس بندے نے میرے اوپر توییز کروایا ہوئے یار میرا بڑا غرق ہو گیا مجھے نظر لگی ہے تو مطلب کچھ psychology جو ہے mistaken view ہوتا ہے ٹھیک ہے دنیا کا دنیا کو پڑھنے کا mistaken view بھی ہوتا ہے یا mistaken ethics یا almost آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پڑھا لکھے انسان جو ہے نا وہ مذہبی رجنات کو کہیں نہ کی وہ اٹھ ضروری کرتا ہے یا مطلب اس کے دماغ میں شیطان کوئی ایسا جو ہے وہ question لازمی ڈال دیتا ہے کہ جو اسے بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ میں غلط کر رہا ہوں یا اپنے مذہب کے بارے میں صحیح بور رہا ہوں غلط بور رہا ہوں بلکہ un understandable ہو جاتی ہے چیز کبھی کے بارے اس کے بعد mistakes habits of life یا کچھ کے ایسی قسم کی عادات وہ اپنا لیتا ہے وہ cigarette پینے شروع کر دیتا ہے وہ کوئی نشہ کرنے شروع کر دیتا ہے وہ ایسی کوئی عادت اپنا لیتا ہے جو almost اس کے اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے یہ اس کے اپنے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے destruction کا سبب بنتی ہے leading the destruction of that natural zest یا اس کی زیست کا مطلب ہے حاصل کرنا یا اس کی اپنی جو ہے غیر قدرتی چیز جس کو مطلب وہ حاصل کرنا یعنی کہ کوئی ایسی خواہش جو مطلب اخلاقیات سے گری ہوئی ہو یا جو نہ حاصل کرنے کی قابل لیکن پھر بھی وہ انسان جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو almost دیکھیں انسان کو اللہ تعالی اللہ اشرف المخلوقات بنایا ہو ہے اور انسان جو ہے اس کا ہیپینس اور انہیپینس رہنے کا ہی سب سے زیادہ بڑا فارمولہ ہی یہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کی پیچان کر لے تو وہ کبھی بھی انہیپی ہوئی نہیں سکتا ایمان والا بندہ کبھی بھی انہیپی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا صحیح طرح دیکھیں if you have aim you are a successful if you have aim you are a happy if you are a less person you can't happy in life اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے نا تو آپ جو ہے وہ غم میں آئی نہیں سکتے آپ کو اس کام میں مزا آنے لگ جائے گا جس کا کام جو کام جو ہے آپ کرنا چاہ رہے ہوں اور اگر جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا passion ہے تو اس میں تو پھر زبردست ہو جائے کمال ہی ہو جاتا ہے اس بندے کا تو وہ انہیپی تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ psychological disorder تو ہوتا ہی نہیں ہے دیکھیں ہمارے انسان کے اندر جو ہے نا اب دیکھیں انسان ہیں ٹھیک ہے انسان ایک simple man جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارتا ہے ٹھیک ہے اور ایک عام سی زندگی گزار کے وہ چلا جاتا ہے تو ایک animal بھی تو یہ کرتا ہے نا ایک جانور بھی تو یہ کرتا ہے کہ وہ ہوتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد جل انسان کا انسان ہونا عشف المخلوقات ہونا ہی یہی ہے کہ اس کے اندر احساس ہو اس کے اندر احساس اس بات کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے احلاق سے بات کرے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے behavior کے ساتھ بات کرے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ برطاو اچھا رکھے وہ لوگوں کی مدد کرے لوگوں کا جو ہے وہ رہنسین کا خیار رکھے تو میرے حیال سے جو ہے وہ انہائپینس کی چیز جو ہے اس انہائپینس کی چیز اس کے اندر نہیں آئی گی اس کے بعد these matters like within the power of the اپنے اندر لے آئیں تو آپ جو ہے وہ انہاپینس سے باہر نکل سکتے ہیں اسنشلی بائیرونک انڈویجیل ہیز سیلف ڈیس آرڈر سیلف ڈیس آرڈر کے اندر تقریبا جو ہے نا انہیپینس کے بائیرونک انڈویجیل میتھل بہت زیادہ ہے کہ آل موسٹ سیڈنس کرنا یا سیڈ جو ہے وہ سٹوری سننا سیڈ گانے سننا یا خود سیڈ ہو کر رہنا بائیرونک کیلئی بیسیگلی بائیرونک جو ہے یہ ایک شاعر تھا ایک رائٹر تھا ٹھیک ہے پوئٹ جو کہ سیڈ جو ہے پوئٹی وغیرہ لکھتا تھا تو یہ وہاں سے جو ہے بائیرون اس کا نیم تھا تو وہاں سے بائیرونک لکھ لیا اچھا جی بورڈنگ پرسنیلٹی دی ٹرمز میں فردر ڈسکرائب پراؤڈ ٹھیک ہے موڈی کلینکل ڈیفینڈ این لونلی پرسن اب جی دس بورڈ جو سیلف ایبزورڈ پرسن ہوتا ہے جو صرف اپنے اندر ہی جو ہے وہ مگن رہتا ہے صرف اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے جو مطلب ہر وقت یہ کہ میں بور ہو رہا ہوں میں ایسے ہو رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا میں بور ہو رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی جتنے بھی ہیں یا موڈی ہو یا کلینکل ہو یا لونلی پرسن ہو مطلب ایک صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو تو انسان بھی بڑی مشکل سے ہو کہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو میرے حضر ہے ہیپینس کا سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ یہ شوٹ ٹو بی تھنک فور دہ در یہ شوٹ ٹو بی ہیلپ ٹو دہ در یہ شوٹ ٹو بی ورک فور دہ در تو سب سے جو بڑی چیز یہ ہے کہ انہیپینس فیل کرنے کی کہ انسان اپنے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کر دے تو وہ انہیپینس سے باہر نسل اچھا جی رسلز ڈیپیکٹس باہرانک انڈویجیلز اے ٹرولی انہیپی یہ ہے کہ انہیپینس کے انہیپینس سے باہر نسل یعنی کہ بی رونے کی چیز ہے جو سیڈ ہے انسان اپنے اندر وہ اگر ختم کر دے تو وہ بیالوجیکلی قدرتی طور پر جو ہے وہ سیڈنے سے باہر آ سکتا ہے بیالوجود انچانڈویجیلییی اللہ حتیająW نہ پہلے گا تو اگر دیکھیں فیالی چیز یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی الحالات نہیں بھی ہیں decidم حالات کے اندر آپ رہتے ہیں وہ حالات جو ہے وہ حسنے کے قابل نہیں ہیں وہ بہت برے ہیں لیکن then you should to be maintain yourself کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کے اندر حسی پیدا ہو آپ ہاں سے ٹھیک ہے آپ کے اندر جو ہے وہ دیکھیں حسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موں کھول کے دانت کھول کے حسنے شروع کر دیں حسی کا مطلب یہ ہے کہ you should to be look like happy person you look like mature and happy person in your life تو spirituality your nationality ہے یعنی کہ unhappiness کی وہ آپ کی ذاتیات ہے کہ اگر آپ اپنے ذاتیات کے طور پر جو ہے وہ حسنہ شروع کر دیں تو کوئی محا سے آپ کو جو ہے وہ جو ہے رولا نہیں سکتا and unless you are byronic you will try to avoid being around these who are happy تو اس سے جو next چیز ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کی اردگرد ہو رہا ہے ٹھیک ہے you should be neglect them ٹھیک ہے آپ کو یہ جو ہے وہ criticize کر رہے ہیں آپ کوئی برا بلا کہہ رہے ہیں ٹھیک تو خدا نے دو کان جو ہے وہ کس لیے دیں ہیں کہ ایک کان سے ڈالو اور دوسری کان سے نکال دو صرف وہ والی باتیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں ٹھیک ہے جو رہنے کے قابل ہیں ان کو نہیں نکالنا دوسری سائیڈ سے تو آپ جو ہے you should to be neglect extra ordinary things and just think about the individualism in the world ٹھیک ہے so Russell believe that the greatest thread of unhappiness is competition ہاں جی انوے مقابلہ کہ بھئی میں یہ ہو گیا ہوں تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی وہ امیر ہے تو میں غریب ہوں وہ اس کو عدہ ملا ہویا تو مجھے کوئی عدہ نہیں ملا ہو اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو unhappiness کی جو ہے وہ unhappiness کی جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ competition ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ اس نے گاڑی لے لیا تو میں بھی گاڑی لیتا ہوں ٹھیک ہے اس نے جناب جو ہے وہ گھر بنا لیا تو میں بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوسرے کا مو لال دیکھ کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چپیڑے مار کے لال کرنے والا کام جو ہے یہ بھی انسان کی جو ہے وہ unhappiness کے اندر آتی ہے he speaks of people who work so much that they ignore the simpler things in life that can bring happiness تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو لوگ جو ہے دیکھیں اپنے کام سے کام جب آپ رکھیں گے نا اپنے مقصد کو آپ جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ happiness ہونے کا جو ہے unhappiness ہونے کا جو ہے وہ فارمولہ ہی جو ہے وہ ترک کر دیں گے تو وہی جو ہے رسلز بھی یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں وہ لوگوں کو جو simple چیزیں ہوتی ہیں اس کو ignore کریں صرف اپنے کام سے جب انسان مطلب رکھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے جو happiness کے اس کو لا رہا ہوتا ہے اچھا بورڈن is another source of unhappiness he discussed ٹھیک ہے بورڈن جو ہے بور ہونا یہ ایک الادہ جو ہے وہ اس کا unhappiness کا جو ہے وہ source ہے he thinks that bورڈن is an exclusively human emotions and animals may have become less less peace up and down but what they experience is not bورڈن so وہی چیز آ جاتی ہے کہ انسان دیکھیں انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں بور رہا ہوں تو بور ہوتا ہے جانور کیوں نہیں بور ہوتے ٹھیک ہے اونٹ کیوں نہیں بور ہوتا بکری کیوں نہیں بور ہوتی بھینس کیوں نہیں بور ہوتی تو انسان جو ہے نا ایک ایموشنل ہے ٹھیک ہے ایموشن سے بھرا ہوئے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے شیکسپیر نے کہا کہ he is a social animal ٹھیک ہے and if he is a social animal then he needs his nears and dears ٹھیک ہے پھر اس کو اپنے قریبی اور ساتھی بھی ضرورت ہوتے ہیں اور ایموشن بھی ہیں ٹھیک ہے ایموشنل ہے انسان ٹھیک ہے ایموشن سے بھرا ہوئے لیکن اسی وجہ سے جو ہے وہ بور ہوتا ہے ٹھیک ہے انیمال کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے انیمال جو ہے وہ آن ایموشنل تو خیر نہیں ہوتے ایموشن سنکے ہوتے لیکن وہ بورڈم فیل نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسان جو رسل کیا کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے اردگرد کے حالات کو جو ہے اپنے اردگرد کے حالات سے محزوز نہیں ہوتا خوشی کو دیکھ کر جو ہے شکر ادا نہیں کرتا تو نہ شکری میرے حیال سے جو ہے نہ سب سے بڑی جو ہے وہ انہیپینس سورس آف انہیپینس ہے اور شکر ادا کرنا الحمدلہ کہنا جو ہے سب سے بڑا سورس آف جو ہے وہ ہیپینس ہے کہ انسان کے جو بھی حالات ہیں اگر وہ شکر کرنا اسے آتا ہے نا تو وہ تو اس کا جو ایکسائیٹمنٹ ہے وہ اس کے اردگرد اگر جتنی بھی چیزیں چاہے وہ سورنس ہے چاہے وہ ایکسائیٹڈ ہے اس کو جذب نہیں کر رہا چاہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے چاہے وہ ابزرب نہیں کر رہا تو اس یہ بھی جو ہے ایک سورس آف انہیپینس ہے اس کے بعد فٹیگ آلسو کنٹیبوٹس ٹو انہیپینس کے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچنا منفی سوچنا ٹھیک ہے رسلز رسلزیز فٹیگ آہ کین بی ای گریو ایویلز ان کومن وید موڈرن ویوز رسلز آلسو لنکس ٹریس اینڈ انزائیٹی ٹو فٹیگ تو ڈپریشن یا جو ہے وہ بلیڈ ہیو جو نا جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یا ان ایگزائیٹی جو ہے یہ ایک ہی چیز ہیں اور ان کا سب سے بہتر حل کیا ہے جی کہ وہ شکر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے تو رسل کیا کہتا ہے کہ میرے حال سے جو فٹیگ ہے یہ ایک قسم کی جو ہے وہ سورس آف سٹریس اور ان ایگزائیٹی ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر جو ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے تو موڈرن جو موڈرنزم کی جو سب سے بڑی چیز ہے مطبع آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے برشانی جو ہے سب سے جدہ آپ ہر چوتھے بندے کو دیکھیں اس کا بلیڈ ہیو ہوگا ٹھیک ہے اس کو ڈپریشن ہوگا ایکزائیٹی ہوگی ٹھیک ہے وہ وہ سوچ سوچ کے جناب اس نے اپنے بال چٹے کر لی ہوں گے تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سٹریس فل تینگ ہے اس کے پیس اف گیٹ ایڈوائیز ہی سیسے کہ ایڈوائیٹی ہوگا ٹھیک ہے ایڈوائیٹی ہوگا ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے اس کا کاز جنڈا جائے کہ اس کا کاز ہے کیا کہ انہائپی نیس کا کاز ہے کیا اگر انہائپی نیس کا کاز یہ ہے کہ آپ اپنا مقصد نہیں تلاش کر رہے انہائپی نیس کا کاز یہ بھی ہو سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں لیکن سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ اس چیز کو ڈونڈا جائے جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے انہائیٹی پیدا کرتی ہے آپ کو انہائپی نیس جو ہے فرام کرتی ہے تو میرے حیال سے جو ہے اگر کسی انسان کا کوئی مقصد ہے اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ انسان جو ہے کبھی بورڈ ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان کبھی جو ہے وہ اگزائیٹی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان کبھی جو ہے وہ امید نہیں چھوڑ سکتا ٹھیک ہے وہ نشکری کار ہی نہیں سکتا اگر وہ نشکری کرتا ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ وریڈ کا شکار ہوگا next to worry probably one of the most potent causes of unhappiness is in way ہاں جی حسد حسد بھی جو ہے نا ایک سب سے بڑی cause of جو ہے وہ unhappiness ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے یہ کیوں جہاں پہ کیوں کا word آگیا نا تو وہاں پہ unhappiness already start ہو گئی کہ بھئی اس کے پاس یہ ایک چیز کیوں ہے تو میرے پاس ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ ہے تو اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مجھ سے زیادہ آگے کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ اب لٹیچر کے اندر دیکھا جائے تو راکٹر فوسٹس کا جو ہے اس کے اندر جو seven deadly sins ہیں اس کے اندر بھی ایک چیز جو ایک point ہے وہ انوے ہے حسد ہے ٹھیک ہے تو حسد بھی ایک source of a great and and i think so it's a big things of unhappiness in way ٹھیک ہے حسد in way is a i should say one of the most universal and deepest seated human poisons uns اس کے بجی chapter seven میں دیکھتے ہیں رسل describe the sense of sin ٹھیک ہے sense of sin گناہ کرنے کی جو ہے وہ sense ٹھیک ہے as one of the most important psychological causes of unhappiness due to the corresponding feelings of unease ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو دوسرا جو source ہے وہ unhappiness کہا ہے وہ اپنے آپ کی پیچان نہ ہونے ٹھیک ہے گناہ کرنے ہیں وہ اپنے وہ ایسے کام کرنا ہے جان بوجھ کے جو برے ہو جو لاکھ سے گرے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اچھا جی happiness کے source کیا ہے جی اب رسل's already been discuss کر چکے ہوں لیکن پھر بھی رسل's description of the causes or more creative to the source of happiness begins with this he quits this with thirst for life کہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ انسان کو اس ایک چیز conquer کرنے کے لیے ایک حمت چاہیے ہوتی ہے اور وہ حمت ایم ہوتی ہے اس کا مقصود ہوتی ہے کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر کسی چیز کی تڑپ ہو ٹھیک ہے تو انسان جو ہے وہ unhappiness ہو ہی نہیں سکتا انسان جو ہے وہ happiness کے دائرہ کار سے بالکل باہر چلا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کسی بھی چیز کی جو ہے وہ تڑپ ہے کسی اچھے کام کی اب جی رسل points out that the more things a person interest in the greater to the opportunities for these and so happiness ٹھیک ہے تو اگر اس کے پاس opportunities ہے اگر اس کے پاس جو ہے وہ مواقع ہے ٹھیک ہے چاہے اس کے پاس ایک پرسنٹ بھی اگر اس کو پتا ہے نا کہ میں ایک پرسنٹ بھی جو ہے نا وہ چانس ہے کہ ہم یہ کام ہو سکتا ہے جو اس کا من ہے جو اس کا ایم ہے تو وہ اس کے اندر اگر لگا رہے تو اس کو وہ happiness فرام کر سکتی ہے ٹھیک ہے simple thing is that کہ ایک انسان aimless انسان unhappy ہے اور ایک aimful انسان جو ہے وہ happy ہے one of the chief causes of lack of exist is the feeling that no one unloved whereas convincingly to the feelings of being loved promotes exist more than anything else does تو سب سے پہلے feelings کے ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے جب اپنے آپ کو زندگی کا مقصد یہاں پہ دنیا پہ آنے کا مقصد سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی جو اتنی بھی جو زیست ہوتی ہے اپنی جتنی بھی جو تڑپ ہوتی ہے وہ تڑپ پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو منوانے شروع کر دے انسان اپنے آپ کو پہچان لے a solid that rewarding family life is another great source of happiness اور دوسری جو happiness کا جو source ہے وہ family ہے کہ family جو ہے انسان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا unhappiness اور happiness کا source ہے کہ اگر گھر کے حالات ٹھیک ہیں society ٹھیک ہے آپ کے گھر والے آپ کو admire کرتے ہیں جب آپ جو ہے رات کو گھر سے تھکے آرے واپس جاتے ہیں تو آپ کو گھرم کھانا ملتے ہیں آپ کی قدر کی جاتی ہے تو that's a great source of your happiness آپ کا جو ہے وہ great source ہے ایک بڑا جو ہے وہ chance ہے آپ کی happiness life کا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی مثال ہے کہ اگر جس کو جو ہے نا ایک اچھی بیوی مل گئی تو اس کے لیے سب سے بڑا source یہی ہے وہ happiness کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی family کا جو ہے ہونا ایک source ہے ایک great source ہے آپ کی جو ہے happiness کا and as social just as often explain the family serves as a primary agent of cycle socialization and plays a hugely significant role in personal security of actions and happiness جو میں already آپ کو discuss کر چکو another source of happiness is the pursuit of person interest impersonal interest کا مطلب وہی ہے کہ آپ کا اگر مقصد ہے تو آپ جو ہے وہ happy رہیں گے impersonal interests are these pursuit which help to fill one's layers time and afford relaxation from the tensions of more seriousness in your family and financial background کہ آپ impersonal جو ہے وہ آپ impersonal جو ہے interest دیکھنے شروع کر دیں کہ مطلب آپ اپنے لیے نا سوچیں آپ دوسروں کی خوشی کے بارے میں جب سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ happy ہونا شروع کر دیں آپ دوسروں کی help کرنا شروع کر دیں تو آپ happiness آپ کی شروع ہو جاتی ہے آپ دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات شروع کر دیں تو آپ کی happiness شروع جاتی ہے آپ لوگوں کو کھانے کے لیے دینا شروع کر دیں تو happiness شروع کر دیتی ہے مطلب that's something which is source of your happiness that's come to the source of your happiness so these things it should be to the source of happiness okay next thing is reading a book watching games going to the theaters and playing golf are among the example of russell's provides you so uh reading kitab پڑھنا یا دوسری قسم کی جو ہے وہ تھیٹر جانا یا گیمز کھیلنا یا کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنا یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھنا اچھا انہیپینیس اس اوکے انہیپینیس اس کے بعد جی ہیپینیس اس نوٹ سامتھنگ دیٹر سیمپلی ہیپنس ریدر دن ایٹیس سامتھنگ دیٹر مست بیچیو تھو فیٹس کنکر تو ہیپینیس کا جو سورس ہے وہ کہہ کہ کوئی چیز جو آپ کے مقصد کیا اندر آتی ہے اس کو آپ جو ہے کنکر کریں this make me think that the saying that good things do not come to those who wait instead they come to people who actively seek happiness and strive to the کنکر to the obstacles that more between their pursuit to the happiness of the itself یہ already میں آپ کو جو ہے پہلی discuss کر چکو سو رسل ریکنائز رسل ریکنائز کرتا ہے جی ہیپینیس ڈیپینڈز اون پاورٹلی اپن ڈا ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کے اوپر ہے پاورٹلی اپن اون سیلف ہے انسان کے اپنے اندر ہے سم پیپلز آر برن with certain advantages کچھ لوگ جو ہے وہ فائدہوں کے ساتھ مطبع پیم میں جو ہے وہ منی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مطبع پیدا ہی جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں and yet we all potentially to have the possibility of attaining happiness اور کچھ لوگ جو ہے بعد میں جو ہیپینیس کو achieve کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس کے اندر آتی ہیں جی included already use کے اندر included ہیں موسیقی موسیقی